ہلو ویورز میں ہوں عمر مرزا ویلکم بیک ٹو ور یوٹیوب چینل علم فر یو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم توچ ورپس کے لیسن پڑھ رہے ہیں اور یہ ورپس جرمن لینگویج میں روز مرہ زبان میں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں اور ان ورپس کو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ اور فیوچر ٹینسز میں اردو فکروں کے ساتھ استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اگر آپ نے یہ پانچ لیسن جو کہ لیسن نمبر بارہ تا لیسن نمبر سولہ ہے اچھی طرح یاد کر لیے تو آپ جرمن زبان بولنے اور سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے جو چارٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے لیسن نمبر بارہ سے سولہ تک سبی میں یہ شامل کیا ہے ڈوچ وربز یوزن پریزنٹ پرفیکٹ اور فیوچر ٹینسز یہ بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرفیکٹ ٹینس ہے جس کی کلیریفکیشن ہم نے انگلیش میں بھی ساتھ کر دی ہے ڈوچ پرفیکٹ انگلیش پرفیکٹ ٹینس اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جتنے بھی پرسنل پروناؤنز ہیں پرزنال پرونومن جن کو ڈوچ میں کہتے ہیں ان میں کون سا ورب استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہے ایش کے ساتھ ہاں ہے ای ہیو تو ہست یو ہیو زی ہاون یہ زی جو یہاں انگلیش میں لکھا ہوا ہے این اے کا مطلب ہے یہ انگلیش میں ایکزسٹ نہیں کرتا یہ زی جو صرف جرمن زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ فارمل ہے ایک جن کے ساتھ آپ کا تکلف ہوتا ہے جو بڑے ہیں آپ سے عمر میں رسپیکٹ کے لئے یہ جرمن زبان میں زی بولتے ہیں ان کو آپ زی کے ساتھ ہاون ایہ کے ساتھ ہاپٹ یو ہیو ہیو یہ پلورل ہے دو کا ایہ ہٹ ہی ہیس زی ہٹ شی ہیس ویہ ہاون وی ہیو زی ہاون یہ پلورل ہے دیکھیں بریکٹ میں پی لکھا ہوا ہے دے ہیو اسی طرح آگے ہے ڈوچ فیوٹوہ یعنی انگلیش میں فیوچر ٹینس اس کے ساتھ لگے گا ویڈ ہے جس کا مطلب ہے آئی شیل دو کے ساتھ ویس یو ویل زی کے ساتھ ویڈن یہ بھی یو ویل ہی ہے لیکن یہ زی کا مطلب جرمن زبان میں آپ ہے جو کیپٹال لحظ کے ساتھ لکھتے ہیں آگے ہے ایہ ویڈت یو ویل یہ پلورل ہے دو کا ایہ ویڈ ای ویل اور زی ویڈ شی ویل ویہ ویڈن وی شیل اور زی ویڈن دے ویل یہ دیکھیں آگے سرخ ہم نے سیئی میں لکھا ہوا ہے آگے نوٹڈ کہ کیا چیز اس میں اہم ہے how can you distinguish between زی میننگ جس کا مطلب شی ہے وہ لڑکی یا وورت and زی میننگ دے جو تھرڈ پرسن پلورل ہے جس کا مطلب دے ہے یعنی آپ کیسے فرق کریں گے کہ کون سا زی کہاں استعمال کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہ دیکھیں ایرو میں ہم نے آگے لکھا ہوا ہے by the verb ending ورب کی ending سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا زی استعمال ہوگا پھر اس کے علاوہ ایک تیسرا زی بھی ہے یہ دیکھیں always remember زی یہ capital S کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہے آپ always spelled with a capital S formal singular of U ہے یہ اس کے بعد پھر آجاتے ہیں third person singular he she it ہوتے ہیں جو انگلش میں جرمن میں انہوں کو کہتے ہیں a z s اور یہ بھی دیکھئے کہ always use with same verb ان کے ساتھ بھی ایک ہی verb استعمال ہوتا ہے جیسے انگلش میں اسی طرح ڈوچ لینگویج میں بھی تو دیکھئے آج کا لیسن جس میں ہے کہ most important german verbs with اردو sentences تمام فکریں ہم نے آپ کے لیے اردو translation کے ساتھ لکھ دیئے ہیں اور تینوں حالتوں میں یہ فکریں تینوں زمانوں میں جس کو کہتے ہیں تینسز میں یہ فکریں آپ کو سمجھا دیئے گئے ہیں ان لیسنز میں بیان کر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہے presence جس کو present tense آپ کہتے ہیں presence حال پھر ہے perfect حال مکمل جو ایک کام حال میں مکمل ہو گیا ہے پھر ہے future future مستقبل آنے والا جو کام ہے تو سب سے پہلے verb ہے ہمارے پاس bliben کیام کرنا bliben to stay کیام کرنا is bliben میں ٹھہرتا ہوں یا میں ٹھہر رہا ہوں یہ بھی نوٹ کر لیجئے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جرمن زبان میں continue tense نہیں ملتا presence tense ہی دونوں حالتوں کو بیان کرتا ہے ٹھہرتا ہوں یا ٹھہر رہا ہوں جیسے انگلش میں continue tense ہوتا ہے indefinite پھر continue tense ہوتا ہے جرمن زبان میں continue tense نہیں ہوتا اس لیے presence ہی دونوں کفیات کو بیان کرتا ہے is bliben میں ٹھہرتا ہوں میں ٹھہر چکا ہوں is bin gib liben میں ٹھہروں گا is where bliben تم ٹھہرتے ہو تو bliben تم ٹھہر چکے ہو تو بست gib liben تم ٹھہر ہوگے تو ویست بلiben وہ ٹھہرتا ہے یا bliben وہ ٹھہر چکا ہے یا اسٹ کی بلیبن وہ ٹھہرے گا یا ویڈ بلائبن آگے ہمارے پاس وہ ٹھہرتی ہے زی بلائبت وہ ٹھہر چکی ہے زی اسٹ کی بلیبن وہ ٹھہرے گی زی ویڈ بلائبن ہم ٹھہرتے ہیں ویڈ بلائبن ہم ٹھہر چکے ہیں ہم ٹہریں گے 他的 تم ٹھہرتے ہو یا بلائبت تم ٹھہر چکے ہو یا زائد کی بلیبن اور تم ٹھہرہ گے یا ویڈت بلائبن وہ ٹھہرتے ہیں زی بلائبن وہ ٹھہر چکے ہیں زی زن کی بلائبن وہ ٹھہریں گے زی ویڈن بلائبن اگلا فرم ہے ہمارے پاس نینن نینن کا مطلب ہے بلانا ٹوکال میں بلاتا ہوں اس نینے میں بلاؤں گا اس ویڈ نینن تم بلاتے ہو دھو نینست تم بلاؤں گے تو ویست نینن وہ بلاتا ہے ایننٹ وہ بلاتا ہے اے ہٹ گننٹ وہ بلائے گا اے ویڈ نینن آگے ہمارے پاس وہ بلاتی ہے زی نینٹ وہ بلاتا ہے زی ہٹ گننٹ وہ بلائے گی زی ویڈ نینن ہم بلاتے ہیں ویہ نینن ہم بلاتے ہیں ویہاں بن گننٹ ہم بلائیں گے ویہ ویڈن نینن تم بلاتے ہو یا نینٹ تم بلا چکے ہو یا حبت گننٹ یا حبت گننٹ تم بلاوگے یا ویڈت نینن وہ بلاتے ہیں زی نینن وہ بلا چکے ہیں زی حبن گننٹ وہ بلائیں گے زی ویڈن نینن اگلا ورم ہے ہمارے پاس فالن گرنا فالن گرنا تو فال انگلش میں تو فال میں گر رہا ہوں یا میں گرتا ہوں اس فال میں گر چکا ہوں اس بین کے فال میں گر جاؤں گا اس ویڈ فال میں ہمیشہ آپ کو یہی بات دوراتا رہتا ہوں ہر لیسن میں اور زور دیتا ہوں کہ پروننسیشن پر ضرور توجہ کیا کریں جرمن لینگویج میں پروننسیشن بہت اہم ہے آگے ہمارے پاس تو فیلسٹ یہ دیکھئے آ کے اوپر دو نکتے ہیں جن کو املوٹ کہتے ہیں یہ دیکھئے آ اور یہ اے تو فیلسٹ تم گر رہے ہو تم گر چکے ہو تو بسٹ کی فال تم گر جاؤگے تو ویسٹ فال وہ گر رہا ہے یہ فیلٹ وہ گر چکا ہے یہ اسٹ کی فال وہ گر جائے گا یہ ویڈ فال پھر ہے وہ گر رہی ہے سی فیلٹ وہ گر چکی ہے سی اسٹ کی فال وہ گر جائے گی سی ویڈ فال ہم گر رہے ہیں یہ فال ہم گر چکے ہیں یہ زندگی فالن ہم گر جائیں گے یہ ویڈن فالن تم گر رہے ہو یہ فالد تم گر چکے ہو یہ زائد کی فالن تم گر جاؤ گے یہ ویڈرěڈ فالن وہ گر رہے ہیں زی فالن وہ گر چکے ہیں زی زندگی فالن وہ گر جائیں گے زی ویڈن فالن اگلا برب ہے ہمارے پاس گیہن جانا to go میں جاتا ہوں اس کی ہے میں جا چکا ہوں اس بین کی گانگن میں جاؤں گا اس ویڈ گین تم جاتے ہو تو کی اسٹ تم جا چکے ہو تو بست کی گانگن تم جاؤگے تو ویسٹ کی ہیں وہ جاتا ہے اے گیٹ وہ جا چکا ہے اے اسٹ کی گانگن وہ جائے گا اے ویڈ گین راگے ہیں وہ جاتی ہے زی گیٹ وہ جا چکی ہے زی اسٹ کی گانگن وہ جائے گی زی ویڈ گین ہم جاتے ہیں ہم جا چکے ہیں ہم جائیں گے تم جاتے ہو تم جا چکے ہو تم جاؤگے وہ جاتے ہیں وہ جا چکے ہیں زی زند کی گانگن وہ جائیں گے زی ویڈ گین اگلا ورم ہے پھر ہمارے پاس فانگن پکڑنا to catch انگلش میں فانگن پکڑنا to catch میں پکڑ رہا ہوں یا میں پکڑتا ہوں میں پکڑ چکا ہوں اشابے کے فانگن میں پکڑوں گا اشوید فانگن تم پکڑ رہے ہو تو فینکست تم پکڑ چکے ہو تو ہست کے فانگن تم پکڑو گے تو ویست فانگن وہ پکڑ رہا ہے اے فینکت وہ پکڑ چکا ہے اے ہٹ کے فانگن وہ پکڑے گا اے ویڈ فانگن آگے ہے وہ پکڑ رہی ہے زی فینکت وہ پکڑ چکی ہے زی ہٹ کے فانگن وہ پکڑے گی زی وی اٹھ فانگن ہم پکڑ رہے ہیں وی افانگن ہم پکڑ چکے ہیں وی ہابنگی فانگن ہم پکڑیں گے تم پکڑ رہے ہو یہ فانگٹ تم پکڑ چکے ہو یہ ہابٹ گے فانگٹ تم پکڑو گے یہ ویڈٹ فانگٹ وہ پکڑ رہے ہیں وہ پکڑ چکے ہیں وہ پکڑ چکے ہیں وہ پکڑیں گے وہ پکڑیں گے اگلا ورب ہے ہمارے پاس شیبن دکیلنا to push انگلش میں جس کو کہتے ہیں میں دکیلتا ہوں میں دکیل چکا ہوں اس ہابے کی شوہبن میں دکیلوں گا اس ویڈٹ شیبن تم دکیلتے ہو تو شیبست تم دکیل چکے ہو تو ہست کی شوہبن تم دکیل ہوگے تو ویست شیبن وہ دکیلتا ہے اے شیبت وہ دکیل چکا ہے اے ہٹ کی شوہبن وہ دکیلے گا اے ویڈٹ شیبن آگے ہیں وہ دکیلتی ہے زی شیبت وہ دکیل چکی ہے زی ہٹ کی شوہبن وہ دکیلے گی ہم دکیلتے ہیں ہم دکیل چکے ہیں ہم دکیلیں گے تم دکیلتے ہیں تم دکیل چکے ہو تم دکیلو گے وہ دکیلتے ہیں وہ دکیل چکے ہیں وہ دکیلیں گے اگلا بربہ ہمارے پاس شلاگن مارنا انگلیش میں میں مارتا ہوں میں مار چکا ہوں میں ماروں گا تم مارتے ہو تم مار چکے ہو تم ماروگے دو ویست شلاگن وہ مارتا ہے یہ شلیکٹ وہ مار چکا ہے یہ ہٹ کی شلاگن وہ مارے گا یہ وی اٹ شلاگن آگے ہے وہ مارتی ہے زی شلیکٹ وہ مار چکی ہے زی ہٹ کی شلاگن وہ مارے گی زی وی اٹ شلاگن ہم مارتے ہیں یہ شلاگ ہم مار چکے ہیں یہ ہابن کی شلاگن ہم ماریں گے یہ ویڈن شلاگن تم مارتے ہو یہ شلاگٹ تم مار چکے ہو یا ہپٹ کی شلاگ تم ماروگے یا ویڈٹ شلاگ وہ مارتے ہیں زی شلاگ وہ مار چکے ہیں زی ہابن کی شلاگ اور وہ ماریں گے زی ویڈٹ شلاگ آگے ہمارے پر سٹریفل ٹو میٹ یہ بھی بہت اہم برب ہے یہ بھی جرمن زمان میں روز مرہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ تمام ورز جو ہم پڑھ رہے ہیں ان تینوں ٹینسز میں یہ روز مرہ فکروں میں جرمن زمان میں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لئے ان کو توجہ کے ساتھ پڑھئیے ٹریفن ملنا ٹو میٹ میں ملتا ہوں ایش ٹریفن میں مل چکا ہوں ایش ہاب گی ٹروفن میں ملوں گا ایش ویڈ ٹریفن تم ملتے ہو دو ٹریفست تم مل چکے ہو تو ہاست گی ٹروفن تم ملوگے تو ویست ٹریفن وہ ملتا ہے ایش ٹریفت وہ مل چکا ہے ایش ہٹ کی ٹروفن وہ ملے گا ایش ہٹ کی ٹریفن آگے ہاں وہ ملتی ہے زی ٹریفت وہ مل چکی ہے زی ہٹ کی ٹریفن وہ ملے گی زی ویڈ ٹریفن ہم ملتے ہیں ویہ ٹریفن ہم مل چکے ہیں ویہ ہابن کی ٹریفن ہم ملیں گے ویہ ویڈن ٹریفن تم ملتے ہو ایش ٹریفت تم مل چکے ہو یہ ہبت کے ٹروفن اور تم ملوگے یہ ویڈٹ ٹریفن وہ ملتے ہیں یہ ٹریفن وہ مل چکے ہیں یہ ہبت کے ٹروفن وہ ملیں گے یہ ویڈٹ ٹریفن اگلا وربہ ہمارے پاس ٹون کرنا اس کو پڑھتے ہیں ٹون تو ڈو انگلش میں تو ڈو میں کرتا ہوں میں کر چکا ہوں میں کروں گا اس ویڈٹ ٹون تم کرتے ہو دو ٹوست تم کر چکے ہو تو ہست گٹان تم کروگے دو ویڈٹ ٹون وہ کرتا ہے یہ ٹوٹ وہ کر چکا ہے یہ ہٹ گٹان وہ کرے گا یہ ویڈٹ ٹون آگے ہے وہ کرتی ہے سی ٹوٹ وہ کر چکی ہے اس نے کر لیا ہے سی ہٹ گٹان وہ کرے گی سی ویڈٹ ٹون ہم کرتے ہیں ہم کر چکے ہیں ہم کریں گے تم کرتے ہو یہ ٹوٹ تم کر چکے ہو یہ ہٹ گٹان تم کروگے یہ ویڈٹ ٹون وہ کرتے ہیں سی ٹون وہ کر چکے ہیں سی ہاں گٹان وہ کریں گے سی ویڈٹ ٹون پھر اگلا باب ہے ہمارے پاس شلیسن بند کرنا تو کلوس انگلش میں تو کلوس گاڑی کا دروازہ بند کرنا تالہ بند کرنا دروازہ بند کرنا کوئی بھی چیز بند کرنا اس کو کہتے ہیں لوچ میں شلیسن میں بند کرتا ہوں میڈ کر چکے ہو اچھ ہاں گٹان تم بند کرتے ہو دو شلیست تم بند کر چکے ہو دو ہست گٹان تم بند کروگے دو ویست شلیسن وہ بند کرتا ہے ار شلیست وہ بند کر چکے ہو ار ہٹ گٹان وہ بند کرے گا ار ویڈ شلیسن اگر وہ بند کرتی ہے سی شلیست وہ بند کر چکی ہے وہ بند کرے گی ہم بند کرتے ہیں ہم بند کریں گے تم بند کرتے ہو تم بند کرو گے وہ بند کرتے ہیں وہ بند کریں گے تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے دس ور پڑے ہیں مکمل اردو فکروں کے ساتھ اگر آپ کو یہ لیسن یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم نیکسن ویڈیو چوز موسیقی